آج وسیم بریلیو ساکھ کے عوضہ لے کر آزر رہا ہوں کہ محبت نہ سمجھ ہوتی ہے سمجھانا ضروری ہے محبت نہ سمجھ ہوتی ہے سمجھانا ضروری ہے جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں چاہے ٹکرانا ضروری ہے اگر زندہ ہو تو پھر اگر زندہ ہو تو پھر زندہ نظرانا ضروری ہے اور نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا جو کہتا ہے خدا ہے تو نظرانا ضروری ہے اور تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں سلیقہ مند شاپوں کا لچک جانا ضروری ہے بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے میرے ہوتو پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے محبت محبت نہ سمجھ ہوتی ہے سمجھانا ضروری ہے کہتے ہیں محبت تو اندھی ہوتی ہے love is blind تو اسے سمجھانا ضروری ہے کہ جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے محبت کو صرف یہ کہہ دینا ہے کہ اپنی زبان سے آپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں صاحب ہمیں محبت ہے تم سے تو یہ کافی نہیں ہے یہ جو دل میں ہے اگر دل میں واقعی محبت ہے تو اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے آنکھوں سے ظاہر ہونی چاہیے یہ وہ بات کہ love کچھ بھی کہے اس سے حقیقت نہیں کھلتی انسان کے ساتھ جھوٹ کی پہچان ہیں آنکھیں یہ چیزے ایک محبت نہ سمجھ ہوتی ہے آپ کے کہہ دینے سے زبان سے ادا کر دینے سے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بات وہاں کنوے ہو جائے ٹرانسلیٹ ہو جائے وہاں محبت نہ سمجھ ہوتی ہے سمجھانا ضروری ہے جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے ہر شخص کی اپنی زندگی کے اپنے ایک اصول ہوتا ہے غریب ہو امیر ہو بڑا چھوٹا اس سے کوئی مطلب نہیں ایک اصول ہوتا وہ اپنے اصول کو مطابق زندگی جی لے تب ہی وہ مطمئن زندگی جی سکتا لیکن جیسے کسی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے چوری نہیں کرنا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہمیں دغاوازی نہیں کرنا یہ ان کے اپنے اصول ہیں اور وقت ایسا آن پڑے کہ اسے ان چیزوں کے لیے اگر مجبور ہونا پڑے یا کوئی دوسرا اسے اسے مجبور کریں تو بھئی یہ بات تو اصول پر آ گئی اب یہاں ٹکرانا ضروری ہو جاتی اب وہ آپ کو لڑنا ہوتا ہے ٹکرانا مطلب لڑ جانا بلکل رجل سے کہ اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے اگر زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے اصولوں پر چلنے والے اصولوں پر پہچاننے والے دراصل وہی زندہ شخص ہے ان کا اندر زندگی باقی ہے ان کا ضمیر ابھی باقی ہے زندہ ہے تو اگر زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے اگر زندہ رہتے ہوئے بھی آپ نے اصولوں پر آپ نے سمجھو تک کر لیا تو پھر آپ زندہ کہاں رہے پھر تو آپ مردوں میں شمار ہوگا آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو اصولوں پر جہاں آ جائے اصول سے سمجھوتا نہیں اس کا سعودہ نہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ پی جگہ پر ہیں اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا بہت ضروری لازم ہے فرض ہے یہ کہ آپ کو ٹکرانا ضروری ہے اگر آپ زندہ ہو تو اگر آپ مردوں کے زندگی جیے رہو تو یہ اصول یہ ساری باتیں بیکار بھی اگر زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے نئی عمروں کے خود مختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری یہ نیو جنریشنس جو ہے نا جو کہتا ہے کہ میں ہوں میں سب جانتا ہوں آپ تو صاحب پرانے لوگوں آپ کو کیا پتا کا دنیا کہاں جا رہی ہے ٹیکنولوجی کہاں جا رہی ہے فیشن کہاں جا رہا آپ کو کیا معلوم ہے آپ تو گزے پٹے لوگ ہیں وہ سب تو نئی عمروں کے خود مختاری ہو اب بھی نہیں نیو جنیشنز کا جو بھوت لیے جو نئی جنیشنز آ رہی ہے اس کو کون سمجھائے کہ کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے اگر احتیاط نہیں کرو گے تو پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے لیکن اس سے کون سمجھائے تو خود سر لوگ ہیں یہ کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے اور سلکہ ہی نہیں شاید اسے میں حسوس کرنے کا جو یہ کہتا ہے جو کہتا ہے خدا ہے انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا انہیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا وہ کہتا خدا ہے تو نظر آنا چاہیے نظر نہیں آیا تو خدا نہیں ہے وہ آنکھے کھول کے دیکھتے ہی نہیں کہ صبح کون لاتا ہے شام کیسے ہوتی ہے پرندے کہاں سے آتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے ہوا کیسے چلتی ہے اسے محسوس کرنے ہے ہی نہیں احساس بحس ہو چکا ہے اس لئے وہ دون رہا ہے وہ کوئی شاہد وہ دون رہا ہے کہ شواہد کبھی ہے خدا ہے تو نظر آنا چاہیے نہیں ہے تو نہیں ہے تو سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے جو دن اس کے پاس سلیقہ آ گیا محسوس کرنے کا تو اس کے ذہن پھر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ خدا ہے کی نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہمیں احساس اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی ایک محس صبح کا منظر ہی کافی ہے اللہ کی ذات کا یقین دلانے کے لیے تو سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے تھکے ہارے پرندے جب بسہرے کے لیے لوٹیں سلیقہ من شاہوں کا لچک جانا ضروری ہے دن بھر کا تھکہ ہارا مد جب گھر واپس آئے تو سلیقہ من شاہ کے مطلب گھر کی جو عورتیں ہیں خاص کر جو ان کے شریکہ جو ہوتی ہیں ان کا تو لچک جانا ضروری ہے وہ اگر تن کے کھڑی ہو جائے اور وہ سوال اور جواب اور تلقی اور گلہ اور شکوہ شروع کر دے تو تھکے ہارے پرندے کی تھکن تو اترنے سے رہی تو تھکے ہارے پرندے جب بسہرے کے لیے لوٹیں جب رات کو یا شام کو وہ لوٹیں تو سلیقہ من شاہوں کا لچک جانا ضروری ہے تو اسی لچک اگر اس میں آ جائے تھوڑی ملائمیت اس میں آ جائے تو پرندے کو بڑا آرام ملنے والا ہے بڑا سکون ملنے والا ہے اسے دوسرے دن کے تھکن کے لیے پھر وہ تیار ہو سکتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسہرے کے لیے لوٹیں سلیقہ مند شاہوں کا لچک جانا ضروری ہے بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا اگر آپ بلکل بے شرم ہیں آپ کا محبوب بلکل بے شرم بے حیائی بے حیائی کہ سارے ریکارڈز وہ توڑ چکا ہے ساری حدیں وہ پار کر چکا ہے تو بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا وہاں تعلق زیادہ دن نہیں ٹکنے والا ہے چونکہ ان آنکھوں میں کوئی ایک زیادہ دن نہیں ٹھائرے گا ایک آئے گا دوسرا جائے گا دوسرا یہ سلسلہ رہے گا تو تعلق ٹک نہیں پاتا محبت میں کشش رکھنے کوئی شرمانہ ضروری ہے اگر وہ وقت ضرورت تھوڑی سے اگر شرمار جائے جائے تو تعلق محبت میں کشش باقی رہتی تھوڑا اس میں ایٹریکشن باقی رہتا ہے محبت کا ایٹریکشن باقی رہتا ہے تو شرمانہ ضروری کبھی کبھار شرمانہ جانا بھی ضروری ہے آپ میرے ہوتو پر اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے بھئی اس شیر کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ محسوس کرنے کی چیز ہے یہ آپ خود ہی محسوس کیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے ہوتو پر اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے شاید نہیں یہ وسم بریلوی کی اگزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا ملتا ہے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازہ